اسلام علیکم ساتھیوں آپ سبی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی مفید اور کارمز ثابت ہوں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آج کا ہمارا پہلا سوال ہے اس سے پہلے کہ جو گزشتہ پچاس سوال تھے وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں بہت ہی اہم سوالات تھے اس ویڈیو میں آگے کے سوال بھی بہت ہی اہم ہوں گے سوال ہے تجھیک روزگار کس کا قصیدہ ہے آپشن ایک ہے مرزا محمد رفی صعودہ آپشن دو ہے شیخ ابراہیم زوق آپشن تین ہے مرزا غالب آپشن چار ہے مومن جواب اس کا ہو جائے گا تجھیک روزگار نامی قصیدہ جو ہے یہ مرزا محمد رفی صعودہ کا قصیدہ ہے اور یہ قصیدہ جو ہے ان کا حجویہ قصیدہ ہے جس میں انہوں نے ایک گھوڑے کی حجو کی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے خاکانی ہند کا خطاب کس شاعر کو دیا گیا آپشن ایک ہے سعودہ آپشن دو ہے غالب آپشن تین ہے زوق آپشن چار ہے داگ جواب اس کا ہو جائے گا خاکانی ہند کا خطاب شیخ محمد ابراہیم زوق کو دیا گیا درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زوق کی شاعری قلت خون کی مریض ہے کس نے کہا تھا آپشن ایک ہے اختر اور انوی آپشن دو ہے احسن فاروقی آپشن تین محمد اسین آزاد آپشن چار تنمیر احمد الوی جواب ہو جائے گا زوق کی شاعری قلت خون کی مریض ہے یہ کال اختر اور انوی کا ہے یعنی زوق کی شاعری کے بارے میں اختر اور انوی نے یہ کہا تھا درست جواب اس کا آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے ہالی نے کس کا مرسیہ لکھا ہے آپشن ایک ہے زوق آپشن دو ہے سر سید احمد خان آپشن تین ہے مرزا غالب آپشن چار ہے سفی لخنوی جواب ہو جائے گا ہالی نے مرزا غالب کا مرسیہ مرسیہ غالب کے نام سے ایک لکھا ہوا ہے جو کہ ہالی کا شخصی مرسیہ ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے میر انیس کی ولادت کہاں ہوئی آپشن ایک ہے لخنو آپشن دو ہے دہلی آپشن تین ہے آگرا آپشن چار ہے فیضاباد جواب اس کا ہو جائے گا میر انیس کی ولادت اٹھارہ سو دو میں فیضاباد میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال اٹھارہ سو چوہتر میں لخنو میں ہوا تھا یعنی درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے آپشن ایک ہے میر حسن آپشن دو ہے میر زمیر آپشن تین میر خلیق آپشن چار میہ اسکندر جواب اس کا ہو جائے گا مرزا دبیر میر زمیر کے شاگرد تھے درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے جس روبائی میں پہلا دوسرا اور چوتھا مصرا ہم کافیہ ہو اسے کیا کہتے ہیں جواب اس کا ہو جائے گا جس روبائی میں پہلا دوسرا اور چوتھا مصرا ہم کافیہ ہوتا ہے اسے خصی کہتے ہیں درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا روبائی جو ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ روبائی سے ماخوض ہے جس کے معنی چار چار کے ہوتے ہیں یعنی ایک ایسی نظم ہوتی ہے روبائی جس میں چار مصروں کے اندر ہی ایک مکمل مضمون ادا کر دیا جاتا ہے تو اسے روبائی کہتے ہیں اور روبائی کے لئے صرف ایک بہر بہر حضر مختص ہیں اور اس کے چوبیس آزان مقرر ہیں اور اس کے علاوہ روبائی کو دو بیتی ترانہ چہار بیتی اور خسی خفتی وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگلا سوال ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کس سنف شاعری کا وزن ہے آپشن ایک ہے غزل آپشن دو ہے مرسیہ آپشن تین ہے قصیدہ آپشن چار ہے روبائی جواب اس کا ہو جائے گا اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ یہ سنف روبائی کا وزن ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے لسان الاسر کس شاعر کو کہا جاتا ہے آپشن ایک ہے اللہ میں اقبال آپشن دو ہے جوش ملیہ آبادی آپشن تین ہے اکبر الابادی آپشن چار ہے افتر الیمان جواب اس کا ہو جائے گا لسان الاسر اکبر الابادی کو کہا جاتا ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے گلزار ارم کس کی مسنوی ہے آپشن ایک ہے مرزا شوق آپشن دو ہے میر تکی میر آپشن تین میر انیس آپشن چار میر حسن جواب اس کا ہو جائے گا گلزار ارم نامی مسنوی جو ہے یہ میر حسن کی مسنوی ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے مسنوی سہر البیان کا سنی تصنیف کیا ہے آپشن ایک ہے اٹھارہ سو چوراسی آپشن دو ہے سترہ سو چوراسی آپشن تین ہے انیس سو چوراسی آپشن چار ہے سترہ سو پانچ جواب اس کا ہو جائے گا مسنوی سہر البیان کا سنی تصنیف سترہ سو چوراسی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے مسنوی گلزار نصیم کس قصے کا چربہ ہے آپشن ایک ہے مذہب عشق آپشن دو ہے زہر عشق آپشن تین ہے اظہار عشق آپشن چار ہے فرہ بے عشق جواب اس کا ہو جائے گا مسنوی گلزار نصیم جو کی پنڈت دیاشنکر نصیم کی مسنوی ہے یہ مسنوی قصہ مذہب عشق کا چربہ ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے تذکرہ شوق کس کی تصنیف ہے آپشن ایک ہے اتا اللہ پالوی آپشن دو ہے مولوی زکا اللہ آپشن تین ہے محمد عسین آزاد آپشن چار ہے میر حسن جواب اس کا ہو جائے گا تذکرہ شوق جو ہے یہ اتا اللہ پالوی کی تصنیف ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے مہجبین کس مسنوی کا کردار ہے آپشن ایک ہے سہر البیان آپشن دو ہے بلزار نصیم آپشن تین ہے قطب مشتری آپشن چار ہے زہر عشق جواب اس کا ہو جائے گا مہجبین جو ہے یہ مصنوی زہر عشق کا کردار ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا مصنوی زہر عشق جو ہے یہ نواب مرزا شوق کی مصنوی ہے اس کے علاوہ سہر البیان میر حسن کی گلزار نصیم پنڈی دیا شنکر نصیم کی اور کطب مشتری جو ہے یہ ملنوج ہی کی ہے اگلا سوال ہے بلینک ورڈز کسی کہتے ہیں آپشن ایک ہے نظم مورا آپشن دو پابند نظم آپشن تین آزاد نظم آپشن چار نصری نظم جواب اس کا ہو جائے گا بلینک ورڈز نظم مورا کو کہتے ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اور فری ورڈز جو ہوتی ہے وہ آزاد نظم کو کہتے ہیں اگلا سوال ہے کس میں مصروں کی تعداد چودہ ہوتی ہے آپشن ایک ہے ہائیکو آپشن دو ہے ترائیلے آپشن تین ہے سانٹ آپشن چار ہے نصری نظم جواب اس کا ہو جائے گا جو سانٹ ہوتی ہے اس میں مصروں کی تعداد چودہ ہوتی ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے ترائیلے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں آپشن ایک ہے دو آپشن دو ہے چار آپشن تین ہے چھے آپشن چار ہے آٹھ جواب اس کا ہو جائے گا ترائیلے میں کل آٹھ مصرے ہوتے ہیں یعنی آٹھ مصروں پر مشتمل یہ نظم جو ہوتی ہے وہ ترائیلے کہلاتی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے ہائی کو کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے آپشن ایک ہے ایک آپشن دو ہے دو آپشن تین ہے تین آپشن چار ہے چار جواب جواب اس کا ہو جائے گا ہائی کو ایک جاپانی سنفے سخن ہے اور یہ تین مصروں پر مشتمل ہوتی ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے ماہیا کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے آپشن ایک ہے ایک آپشن دو ہے دو آپشن تین ہے تین آپشن چار ہے چار جواب اس کا ہو جائے گا ماہیا جو ہوتی ہے یہ تین مصروں پر مشتمل ہوتی ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر کون سا ہے آپشن ایک ہے نظیر آپشن دو ہے جوش آپشن تین ہے حسرت آپشن چار ہے فراق جواب اس کا ہو جائے گا اردو کا پہلا عوامی شاعر جو ہے یہ نظیر اکبر آبادی ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے نظم مد جزر اسلام کو کس نام سے جانا جاتا ہے آپشن ایک ہے دیوان حالی آپشن دو ہے مسدس آپشن تین ہے یادگار حالی آپشن چار ہے پیغام حالی جواب اس کا ہو جائے گا نظم مد جزر اسلام جو کی مولانا حالی کی نظم ہے اس کو مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کونسی ہے آپشن ایک ہے مقدمہ شعر و شاعری آپشن دو ہے ہماری شاعری آپشن تین ہے مقدمہ تاریخ ہے یہ مقدمہ تاریخ صرف لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ پورا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو آپشن چار ہے شعر و لجم جواب اس کا ہو جائے گا اردو کی پہلی تنقیدی کتاب جو ہے جسے اردو تنقید کی بوتکہ بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں جو تنقید کا آغاز ہوا یعنی تنقید کی جو ابتدہ ہوئی وہ اسی کتاب سے ہوئی تھی یہ مولانہ حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری ہے جسے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کہا جاتا ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری جو ہے یہ اٹھارہ سو تیرانوے میں پہلی بار شائع ہوئی تھی اس کے علاوہ ہماری شاعری جو ہے یہ مسود حسن رزوی کی تصنیف ہے اور مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ مسود حسین خان کی ہے اور شعر و لجم یہ علامہ شبل نمانی کی تصنیف ہے اگلا سوال ہے چکبست کا اصل نام کیا تھا آپشن ایک ہے جوالہ پرساد آپشن دو ہے کشن پرساد آپشن تین رام نارائن آپشن چار برج نارائن جواب اس کا ہو جائے گا چکبست کا اصل نام جو تھا یہ پنڈیت برج نارائن تھا اور چکبست ان کا تخلص تھا درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے آپشن ایک ہے جوش آپشن دو ہے فراق آپشن تین ہے چکبست آپشن چار ہے اکبر جواب اس کا ہو جائے گا صبح وطن نامی شعری مجموعہ جو ہے یہ پنڈیت برج نارائن چکبست کا شعری مجموعہ ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے جوش کا پہلا مجموعہ کلام کیا ہے آپشن ایک ہے نقشو نگار آپشن دو ہے روحے ادب آپشن تین ہے شولو شبنم آپشن چار ہے فکر و نشات جواب اس کا ہو جائے گا جوش کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے یہ روحے ادب ہے یہ روحے ادب لکھا ہوا ہے لیکن روحے ادب نہیں ہے یہ روحے ادب ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے اخترال ایمان کی پہلی نظم کون سی ہے آپشن ایک ہے گورے گریبا آپشن دو ہے ڈھلان آپشن تین خمیر آپشن چار مقافات عمل جواب اس کا ہو جائے گا اخترال ایمان کی جو پہلی نظم ہے وہ گورے گریبا ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے علی سردار جعفری نے کون سا رسالہ جاری کیا آپشن ایک ہے نیا عدب آپشن دو ہے ذہن جدید آپشن تین ہے روحے عدب آپشن چار عدب اور سماج جواب اس کا ہو جائے گا علی سردار جعفری نے نیا عدب کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا رسالہ ذہن جدید جو ہے یہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے اردو زبان میں شائع ہونے والا ایک سماحی عدبی جریدہ ہے اور اس کے مدیر جو تھے وہ رہب زبیر رزوی تھے درست جواب اور تیسرا یہ جو روحے عدب ہے یہ روحے عدب نہیں ہے بلکہ یہ روحے عدب ہے یہاں پہ ہے ہونا چاہیے یہ جو ہے شیری مجموعہ ہے جوش ملیح آبادی کا اور اس کے علاوہ یہ عدب اور سماج جو ہے یہ احتشام حسین کی تصنیف ہے اگلا سوال ہے خون کی لکیر کس کا شیری مجموعہ ہے آپشن ایک ہے اختر الیمان آپشن دو ہے اختر شیرانی آپشن تین ہے نونمی مراشن آپشن چار ہے علی سردار جعفری جواب اس کا ہو جائے گا کہ خون کی لکیر یہ شیری مجموعہ جو ہے علی سردار جعفری کا ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے مسنوی گلزار نصیم کے خالق دیعہ شنکر نصیم کس کے شاگرد تھے آپشن ایک ہے یگانہ آپشن دو ہے انشا آپشن تین ہے غالم آپشن چار ہے آتش جواب اس کا ہو جائے گا کہ مسنوی گلزار نصیم کے خالق جو پنڈی دیعہ شنکر نصیم ہے وہ خوجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے نونمی مراشد کا پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے آپشن ایک ہے ماویرہ آپشن دو ہے ایران میں اجنبی آپشن تین ہے لا انسان آپشن چار ہے نئی دنیا کو سلام جواب اس کا ہو جائے گا نونمی مراشد کا جو پہلا شیری مجموعہ ہے وہ ماویرہ ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اس کے علاوہ ایران میں اجنبی اور لا انسان یہ بھی نونمی مراشد کے مجموعے ہیں جبکہ نئی دنیا کو سلام یہ علی سردار جعفری کا شیری مجموعہ ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے میرہ جی کا اصل نام کیا تھا آپشن ایک ہے محمد صنع اللہ ثانی ڈار آپشن دو ہے ابراہیم ڈار آپشن تین ہے محمد ساکم آپشن چار ہے شیخ عبال برکات جواب اس کا ہو جائے گا میرہ جی کا اصل نام جو تھا وہ محمد صنع اللہ ثانی ڈار تھا درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا کس کا شیری مجموعہ ہے آپشن ایک ہے کیفی آزمی آپشن دو ہے فرحت کیفی آپشن تین عزیز تمنائی آپشن چار ہے راشد انور راشد جواب ہو جائے گا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا یہ شیری مجموعہ فرحت کیفی کا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا یہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا جو ہے یہ میر کے شیر سے اخذ ہے یعنی ان کا شیر جو ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے اس شیر سے یہ اخذ کیا گیا ہے اگلا سوال ہے عزیز تمنائی کا تعلق کس سنف سے ہے آپشن ایک ہے سانٹ آپشن دو ہائیکو آپشن تین ماہیا آپشن چار نظم معرہ جواب اس کا ہو جائے گا عزیز تمنائی کا تعلق جو ہے یہ سانٹ سے ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے نو طرز مرسہ کس کی تصنیف ہے آپشن ایک ہے عطا الرحمان تاریخ آپشن دو ہے عطا حسین خان تحسین آپشن تین ہے للو لال جی آپشن چار ہے میر امن جواب اس کا ہو جائے گا یہ نو طرز مرسہ نامی تصنیف جو ہے یہ میر عطا حسین خان تحسین کی تصنیف ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے گنجے خوبی کس کی تصنیف ہے آپشن ایک ہے عطا حسین خان تحسین آپشن دو ہے ہیدر بخش ہیدری آپشن تین ہے رتنہ سرشار آپشن چار ہے میر امن جواب اس کا ہو جائے گا گنجے خوبی نامی تصنیف جو ہے یہ میر امن کی تصنیف ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا میر امن نے میر امن نے فورٹ ویلیم کالیج سے دورانے وابستگی صرف دو ہی کتابیں تصنیف کی تھی ایک ہے گنجے خوبی اور دوسری جو ہے جو مشہور و معروف تصنیف ہے ان کی باغو بہار ہے اگلا سوال ہے قصہ در قصہ کی تقنیق کس سنف کی اہم خصوصیت ہے آپشن ایک ہے نوول آپشن دو ہے افسانہ آپشن تین ہے ریپورٹ آز آپشن چار ہے داستان جواب اس کا ہو جائے گا قصہ در قصہ کی تقنیق جو ہے یہ سنف داستان کی اہم خصوصیت ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے رجب علی بیک سرور نے فسانے اجائب کہاں لکھی آپشن ایک ہے کانپور آپشن دو ہے لخنو آپشن تین ہے دیلی آپشن چار ہے ہیدرابان جواب ہو جائے گا رجب علی بیک سرور نے فسانے اجائب کانپور میں لکھی تھی اور فسانے اجائب کا سنے تصنیف جو ہے وہ اٹھارہ سو چوبی سسوی ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے مکفہ اور مسجدہ عبارت کس داستان کا وصف خاص ہے آپشن ایک ہے باغو بہار آپشن دو فسانے اجائب آپشن تین رانی خیدکی کی کہانی آپشن چار آرائش محفل جواب ہو جائے گا مکفہ مسجدہ عبارت جو ہے وہ داستان فسانے اجائب کا خاص وصف ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا داستان فسانے اجائب یہ رجب علی بیق سرور کی تصنیف ہے اس کے علاوہ باغو بہار یہ میرم من کی ہے رانی کیتکی کی کہانی یہ انشاءاللہ خائن شاہ کی تصنیف ہے اور آرائش محفل یہ حیدرباق شہیدری کی ہے اگلا سوال ہے نوویل کی زبان کا لفظ ہے آپشن ایک ہے لاتینی آپشن دو ہے جرمن آپشن تین جاپانی آپشن چار عربی جواب ہو جائے گا نوویل جو ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے یعنی اطالوی زبان کے لفظ نوویلہ سے ماخوض ہے یہ نوویل کا لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں نیو یا نیا کے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوویل ایک خاص توالت کا نصری قصہ ہے کس کا کال ہے آپشن ایک ہے جانسن آپشن دو ای ایم فاشٹر آپشن تین ورجینہ وولف آپشن چار پریشٹلے جواب اس کا ہو جائے گا یہ نوویل ایک خاص توالت کا نصری قصہ ہے یہ کال جو ہے ای ایم فاشٹر کا کال ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے فردوسے بنی کس کا نوویل ہے آپشن ایک ہے عبدالحلیم شرر آپشن دو ہے پریم چند آپشن تین ہے رتن ناس سرشار آپشن چار ہے رجب علی بیک سرور جواب ہو جائے گا عبدالحلیم شرر کا نوویل فردوسے بنی ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے شامی عبد کس کا نوویل ہے آپشن ایک ہے انتظار حسین آپشن دو ہے علی عباس حسینی آپشن تین احسن فاروقی آپشن چار عزیز احمد جواب ہو جائے گا شامی عبد نامی نوویل جو ہے یہ احسن فاروقی کا نوویل ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے رتن ناس سرشار کس اخبار کے مدیر تھے آپشن ایک اردو اخبار آپشن دو الہلال آپشن تین بنگال گزر آپشن چار عبد پنج جواب اس کا ہو جائے گا رتن ناس سرشار جو تھے یہ عبد اخبار کے ایڈیٹر تھے یعنی یہاں پہ عبد پنج لکھا ہوئے عبد پنج کے نہیں بلکہ یہ صرف عبد اخبار کے ایڈیٹر تھے اور عبد پنج اخبار کے جو ایڈیٹر تھے وہ منشی سجاد حسین تھے اس کے علاوہ الہلال یہ مولانا بلکلام آزاد کا اخبار تھا اور دہلی اردو اخبار یہ محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باکر کا اخبار تھا اور بنگال گزر جو تھا یہ برطانوی ہندوستان کا پہلا انگریزی ہفتروزہ پتہ سے جاری ہوا تھا اور اس کے جو مدیر یا ایڈیٹر تھے وہ جیمز آگسٹس ہکی تھے اگلا سوال نوویل امرو جان ادہ کس سن میں شائع ہوا آپشن ایک ہے انیس سو انیس آپشن دو اٹھارہ سو انی نانوے آپشن تین انیس سو پینتیس آپشن چار انیس سو سنتالیس جواب ہو جائے گا نوویل امرو جان ادہ پہلی بار اٹھارہ سو ننانوے میں شائع ہوا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے گوشہ آفیت کس کا نوویل ہے آپشن ایک ہے کرشن چند آپشن دو اسمچ چکتائی آپشن تین پریم چند آپشن چار قرطلین حیدر جواب ہو جائے گا گوشہ آفیت نامی نوویل جو ہے یہ پریم چند کا نوویل ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے دانو دام کس کا افثانوی مجموعہ ہے آپشن ایک ہے سادت حسن منٹو آپشن دو کرشن چند آپشن تین علی سردار جعفری آپشن چار راج اندر سنگھ بیدی جواب ہو جائے گا دانو دام جو ہے یہ افثانوی مجموعہ راج اندر سنگھ بیدی کا ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے تیڑھی لکیر کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے آپشن ایک ہے رانو آپشن دو ہے شمن آپشن تین ازرا آپشن چار غزالہ جواب ہو جائے گا نوویل تیڑھی لکیر جو کی اس میں چکتائی کا نوویل ہے اس نوویل کا مرکزی کردار شمن نامی ایک لڑکی ہوتی ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے ایوانِ غزال کس کا نوویل ہے آپشن ایک ہے خدیجہ مستور آپشن دو بانو قصیہ آپشن تین جیلانی بانو آپشن چار جمیلہ حاشمی جواب ہو جائے گا ایوانِ غزال نامی نوویل جو ہے یہ جیلانی بانو کا نوویل ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے اپسانوی مجموعہ انگارے میں کس کا اپسانہ شامل ہے آپشن ایک ہے پریم چند آپشن دو ہے احمد علی آپشن تین ہے کرشن چند آپشن چار ہے قراطولین حیدر یعنی اپسانوی مجموعہ جو انگارے ہے یہ اس میں کئی لوگوں کے اپسانے شامل ہیں جیسے کی سجاد زہیر کے ہیں احمد علی کے ہیں رشید جہاں کے ہیں اور محمود زفر کے ہیں یعنی چار لوگوں کے اپسانوی شامل ہیں اس مجموعے میں اس مجموعے میں کل دس اپسانے شامل ہیں جس میں سے نو اپسانے ہیں اور ایک ڈراما ہے اور یہاں آپشن میں ہم دیکھیں کہ ان مصنفین میں سے کس کا نام یہاں پہ ہے تو وہ احمد علی ہے جن کا دو اپسانے جن کے شامل ہیں اپسانوی مجموعہ انگارے میں ایک ہے مہاوٹوں کی رات اور دوسرا ہے بادل نہیں آتے درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اپسانوی مجموعہ جو انگارے ہیں اس میں جو شامل ہیں سب سے زیادہ اپسانے جو شامل ہیں وہ سجاد زہیر کے ہیں ان کے پانچ اپسانے شامل ہیں پہلا ہے نید نہیں آتی دوسرا ہے جنت کی بشارت تیسرا ہے گرمیوں کی ایک رات چوتھا ہے دولاری پانچوہ ہے پھر یہ ہنگامہ اس کے بعد ہے احمد علی کے دو اپسانے ہیں ایک ہے مہاوٹوں کی رات دوسرا ہے بادل نہیں آتے اور پھر اس کے بعد رشید جہاں کے اپسانے ہیں یعنی ان کا ایک اپسانہ اور ایک ڈرامہ ہے ان کا اپسانہ ہے دلی کی سیر اور ڈرامہ ہے پردے کے پیچھے اور محمود زفر کا ایک اپسانہ ہے جوہ مردی کے نام سے یعنی اس طرح سے کل دس اس میں شامل ہے جس میں سے نو اپسانے ہے اور ایک ڈرامہ ہے ہمارا آج کا اگلا اور آخری سوال ہے پریم چند کا اپسانوی مجموعہ سوزے وطن کشن میں شائع ہوا اپشن ایک ہے انیس سو پانچ اپشن دو انیس سو آرٹ اپشن تین انیس سو بارہ اپشن چار انیس سو پندرہ جواب ہو جائے گا پریم چند کا اپسانوی مجموعہ سوزے وطن انیس سو آرٹ میں شائع ہوا تھا جس پر بغاوت کا الزام لگا تھا اور اسے انگریزوں نے ضبط کر کے اس کی تمام کاؤپیاں جو ہیں وہ جلا دی تھیں درست جواب اپشن نمبر دو ہو جائے گا اسی کے ساتھ آج کی ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے اگر آپ کو ہماری یہ سوال و جواب پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کسی کے لئے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں بہت شکریہ